بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک سال پورا ہوا اوپوزیشن جماعتوں نے یوم سیاہ منایا یہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یوم سیاہ نہیں منایا گیا اس سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد عزم محمد علی جناہ کو کافر عظم کہا جاتا تھا جس دن پاکستان بنا اس دن بہت سی جماعتوں نے یوم سیاہ منایا تھا اور یہ سلسلہ وہیں خطر نہیں ہوا چلتے چلتے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تک اگر آئیں تو اس وقت آئی جے آئی بنی نو ستاروں کا اتحاد ہوا غیر فطری اتحاد کے لوگ بھی آپس میں ملے تاں کہ وہ کسی طرح محترمہ کی اس گورنمنٹ کو کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں لیکن پھر اسی عورت کے ساتھ بیٹھ کر وہ وزارتوں کے بزر لوٹتے رہے پھر وقت بدلہ اور محترم میاں محمد نواز شیف صاحب حکومت میں جب آئے تو انہوں نے ایک تقریر کی مجموعی کرزیں صرف تین ہزار ارب روپے تھے تصور کیجئے کہ گزشتہ چودہ برس میں یہ کرزیں بڑھ کر تقریباً چودہ ہزار پانچ سو ارب ہو چکے ہیں فرق کا اندازہ آپ کیجئے اب علمیہ یہ ہے کہ اس کرز کی بھاری قسطیں عداد کرنے کے لیے ہم مزید کرز لینے پر مجبور ہیں اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک خدا نہ خواستہ دیوالیا ہو سکتا ہے میں گزشتہ برسوں کی کرپشن کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اس تقریر میں یہ تفصیل ممکن بھی نہیں لیکن میں بدنوانی بے حصی اور لوٹ مار پر ممنی دو مثالیں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں اس تقریر کا لب لباب میں تین باتیں تھی نمبر ایک پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب ہیں کرزوں کا حجم بڑھ رہا ہے بدنوان اور کرپٹ لوگ اس ملک کو گد کی طرح نوچ رہے ہیں میاں محمد نواشی صاحب کے پاس چانس تھا کہ وہ جیس کو سارے مرحلے کو تاریخ کو نہ دھوراتے اور ان تمام لوگوں کو پکڑتے چوروں کو ان کا اعتصاب کرتے اور جنون طریقے سے وہ پیسہ واپس آتا اور ملک ترقی کی طرف جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا میاں صاحب نے ان کو نہ صرف جوائن کیا بلکہ ان چوروں کی سربراہی کی اور پوری دنیا کے اخبارات میں اپنی جگہ بنائی اس کے بعد پھر وقت بدلا اور عمران خان تئیس سال تک وہی باتیں کہتے رہے جو میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کی آج پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ اٹھائیس ہزار عرب روپے کا ہے آج سے دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب روپے آتا یعنی ساٹھ سال کی تاریخ جو ہمارا ٹوٹل کرزہ تھا وہ چھ ہزار عرب روپے آتا یہ گیا دو ہزار تیرہ میں چھ ہزار سے پندرہ ہزار عرب اور دو ہزار تیرہ میں پندرہ ہزار عرب سے آج پہنچ گیا اٹھائیس ہزار عرب کرپشن کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگانا ہے کوئی بھی ملک جس پہ اتنی زیادہ کرپشن ہو ملک آگے بڑھ نہیں سکتا کرپشن دو کام کرتا ہے ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے دوسرا کرپشن کرتے وقت جب سائے پہ اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں عمران خان صاحب کی باتوں کا لبے لباب بھی یہی تھا کہ ہمارے کرزے تیرہ عرب سے تیس عرب تک چلے گئے ہیں چور اور بدنوان لوگ اس ملک کو لوٹ گئے ہیں ملک دیوالیا ہو رہا ہے اور ہمیں سود کی قسطوں کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے باتیں وہی لیکن کردار بدل گئے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا کریکٹر دیا ان کی دیانت پر ان کے دشمن بھی شک نہیں کرتے اسی لئے جب اس دور میں جب آپ کو اپوزیشن کے تمام لوگ کیونکہ جب یوم سیاہ کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن اور ان چوروں کے لیے جنہیں عمران خان صاحب چور سمجھتے ہیں ان سب کے لیے یہ یوم سیاہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں خاکان عباسی صاحب اس وقت جیل میں آصف علی زرداری صاحب اس وقت جیل میں خواہدہ ساد رفیق اس وقت جیل میں پرانہ سنا اللہ اس وقت جیل میں شہباز شریف صاحب کے داماد ملک سے پائر اب آپ اس وقت گھیرہ تنگ ہوتا ہوا دیکھیں گے مولانا فضل الرحمن کے پاس لیکن ابھی اچانک بازی پلٹی اور حکومت کے کچھ لوگ عمران خان صاحب کی امریکہ موجود کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کے پاس چلے گی جمعیت علماء اسلام نے ایک شو کرنے کی کوشش کی مدرسے کے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا شو کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی جو کہ ناکدین اور حباری رپورٹ کے مطابق ایک فلاپ شو تھا اپوزیشن کی جماعتیں اور سب سے بڑھ کر کمولزمان کائرہ جیسے شخص نے جب پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ دیگر جماعتوں کا جھنڈا اٹھایا تو جمہوریت ایک بار پھر زندہ ہو گئی آئیں آج کے پرگرام میں بات کرتے ہیں حافظ حمدللہ صاحب سے جو کہ جے یو آئی کے سپوکسمن بھی رہ چکے ہیں اور ایک بڑے لیڈر ہے ان کے ان سے پوچھتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال لگتے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں اور ملکی سیاست میں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی بریک کے بعد حافظ حمدللہ صاحب یہ بتائیں کہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو پکڑا جا رہا ہے کرپشن کیسز میں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے پاس طریق انصاف کا وفد چلا گیا آخر یہ تبدیلی کیسے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سلویہ سے ہمیں اپنے شریعہ کی ایڈالے سے گرتے ہیں سلویہ میں پاکستانی کمیونٹی وہ بھی ہمارا پیغام سنے جنہ کے علماء اسلام کا اور پاکستان نے دی جس ہی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ عمران خان کو مولانا کو پکڑنے کے لیے پر توڑ رہے تھے یا ان کی حکومت ابھی ان کی دکھنے پکڑنے کے لیے ان کی ذر پہنچ کے لیے یہ بات بلکل ایک حقیقت ہے یہ ایک بات کہ تل تک وہ مولانا کو ایک دن پہلے چوبیس دن سے پہلے امریکہ میں اچھتانی کمیونٹی سے وہ چانہ رہے لگواتے کی مولانا کے خلاف لیکن اگر ان کی پوری تیم جو سنٹ نے کہا ایوان شبدی پراز ان کا اتحادی بلوچتان کا ویریا علا جام کمال ان کی پوری آخر مولانا کے اپنے پہلے سنٹ نے پہلے کے سلاف کیا دن میں اکمال واپس دے گئے ان کی طرم دینا ان کی حالت ہے ان کی تیارت اور لیلشپی ایک علامت ہے جس کو ہم منافقت اور روح سے تحبیر کرتے ہیں لہذا اس دیارہ مہینے میں آج خودی پاکڑی پرسیس جولائی یہ نشیعہ کی اثر در منایا گیا پشاور میں لاکھوں لوگ ملین 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 ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 اور مجھے جن میں ڈالتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے جس سے میں کہتا ہوں کہ یہ نیب کو اداروں کو اپنے حکومت کی اس کے کام کیلئے اور وہ دینے کیلئے استعمال کر رہے ہیں یہ اپنیشن کو جن میں ڈالتے ہیں وہ حکومت کرتے ہیں اس طرح حکومت نہیں چلے گی نیچی حکومت کامیاب ہوگی انہوں نے آوام کو چاہ دیا ہے کہ ایک کچھ بھی چھوٹا جائے ایک شہولت پتا جائے کہ انہوں نے آوام پر آوام پر کیا ہوگا اور واپسی پر بھی جس طرح ان کا استقبال میں لوگ آئے دنیا جیسے وہ کچھ لوگ ایسے استقبال کر رہے تھے جیسے وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں خود خان صاحب نے کہا تو آپ اس دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں امران خان کا دورہ کس طرح دورہ تھا میں آپ نے بتا دیکھ کس طرح کا کامیاب دورہ ہے وہ کہتے ہیں کہ امران خان ایک عام قتلی ایرلین سے امریکہ میں شاہدگی کا اعلان مثال قائم کیا آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح ہے وہ برینڈ ایمیسیجر بنے بن کے کتری ایرلین میں گئے کتری ایرلین کا وہ برینڈ ایمیسیجر بن کے گئے تھے ان کی شہرت کے لئے ان کی ایرٹائزمنٹ کے لئے آپ کو کیا ضرورت ان کی ایرٹائزمنٹ کے لئے کتری ایرلین کو استعمال کیا آپ شاہدگی کی نسال قائم کر کے تو آپ پیائیہ نہ جاتے اگر آپ کہتے ہیں کہ پیائیہ بیان ہے تو آپ پھرنٹو جا کے پھرنٹو سے پھر ونٹھائی کے لئے واشنٹن سے اجازتی کے لئے پھر جاتے خیلو آپ شاہدگی کی نسال قائم کرتے ہیں کہ تیارہ ممالک کے گونشت آپ نے جوری کیا جو میں جاتے بتا ہے ملائیشہ جن ساہودی امارات کرزوستان وغیرہ وغیرہ اس میں تو آپ سرکاری جاتے ہیں آپ سرکاری جاتے ہیں آپ سرکاری جاتے ہیں آپ ایرلین کو آپ نے استعمال نہیں کیا آپ نے اس لئے یہ جو کہہ رہے ہیں وہاں آپ نے گلی آجی میں ایر کندیشن نہیں دوں گا شریب کو جل میں زلدالی کو میں اس کو پلان نہیں دوں گا پلان نہیں دوں گا پلان کو جل میں داروں گا کیا یہ آپ کو تو یہ کیا نہ چاہیے تھا بھائی کہ آورسس پاکستانی کی کرسیلہ کے ذرکے ہو جاتے جو عربود حضر پاکستان بجوارا ہے پاکستان کی محشت مضبوط ہو رہی ہے آپ نے سرمایہ کاروں کو دعوت نہیں چاہیے تھے کہ آئیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے آپ نے پاکستانی کے ملٹیو کی مسائل کی نشاندی ہی کرتے ان کے لئے اقزامات کو کھاتے آپ یہ کرتے آپ نے اس کے علاوہ جو دیچوں کی جو تقریب تھی وہی تقریب آپ نے وہاں دور آیا وہ گنجے کبھید دوٹے آپ نے درہا پاکستان کو بدنام کی کیا کیا آپ کے سامنے جو چلنجزیں بنیادی طور پر وہ چلنجز یہ ہے کہ امریکہ کہتے ہیں کہ بزرشتہ حکومت سے امران خان کی حکومت آئی ہے جن بجن دیر پر ہی ہو رہی ہے اچھا ٹویک نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرشتہ حکومت امریکہ کی تاہدہ داری کاملی پر یہ تیار نہیں تھی آپ کی حکومت امریکہ کی تاہدہ داری کر رہا ہے میں آرزا انہوں نے اشارہ دیا کہ آپ کو اپنا انداز بھی بحال کریں گے تو آپ سے اٹھالے نہ چاہتے ہیں اٹھالے نہ چاہتے ہیں وہ آپ سے وہ آپ سے ایران کے بارے میں مذہب لینا چاہتے ہیں کہ سورتکار کا کیوزار ادا کرے وہ آپ سے افغانستان میں اور اور ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جو آپ نے پاتھا میں ادا کیا چاہتے ہیں وہ آپ سے لہذا آپ کو بتانا چاہیے اس لئے انہوں نے یہ بھی ذمہ میں رکھا ہے کہ بھارت کے بارے میں بھی امریکہ آپ سے لیا ہے لینا چاہتے ہیں اگر بھارت میں پاکستان کے خلاف سے جتھت سٹرائک کی تو پاکستان اس کی خلاف نہیں کرے گا ایک سالا استعمال نہیں کرے گا یہ تمام چیزیں وہ چلنجز ہیں آپ نے تو اس پر بات کرنی چلیئے تھے ان کونسی چیزیں ہیں تو آپ نے امریکہ سے ساتھ افعاداری کی اس کے لئے تو دن امریکہ آپ کی افضاد محال کرے گی اگر وہ افعاد دماند کرے گی آپ سے اس لئے ہم کہیں کہ ان کا دورہ صرف شوشہ اور ڈراما کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں حافظ صاحب امران خان صاحب کے دورے کی تو ساری تفصیلات آتی نہیں ہیں اخبارات میں بھی اور ٹی وی میں بھی اچھا آپ سے ایک سوال اس سے اگر ماضی سے جڑا ہوا سوال کہ محترمہ بنظیر بھٹو کے دور میں کہا جاتا تھا کہ عورت ہی حکمرانی جائز نہیں ہے کل کو اگر محترمہ مریم صفدر صاحب اگر وزیراعظم بن جاتی ہے تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ چلیں گے ایک بات یہ ہے اس وقت یہ آج کی بات نہیں ہے یہ وقت سے پیلے کا سوال ہے جواب کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں گے ملک کی بائیس کروڑا آوان وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں وہ کس کو ملک کی اقتدار کی باغور ان کے حوالے کرتے ہیں یہ اس وقت یہ سوال ہے اس وقت پر دیکھنے علماء اسلام آپ کو اگر پوزیشن دے کر تیسرہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے حافظ عمدللہ صاحب کی باتیں سنی اس وقت پوزیشن کو یہ سب سے بڑا گلہ ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے طرح لوگوں تک نہیں پہنچ رہی جانے وہ کونسی باتیں ہیں کہ ان کی جو نہیں پہنچتی لیکن مینسٹری میڈیا سوشل میڈیا میں اپنے تمام دوستوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف حکومت اور باقی لوگوں کو وقت دیتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بولنے کا موقع ضرور دیں کیونکہ اسی روایت سے ہی معاشرے جمہوریت اور میڈیا کی جو آزادی ہے اس کا اظہار نظر آتا ہے ٹیم سیوی کازمی کو اگلے پرگرامتہ کے لئے اجازت دیں خدا